سرکار وہ جو کہا شریع سے نہیں سمویدھان سے چلے گا دیش مہنگے بکشری ایس ایر بحمد شوی کو گزرات ٹائل سے نے خریدا نمشکار پرائیم ٹیویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہو تا پردیش خبروں کی لکنو میں دوسرے چرڑ کے چناؤ چودہ فروری کو ہونے ہے اسی کڑی میں تئیس فروری کو چناؤ ہونے ہے وہی تمام راجنی تک دل اپنی زمین تلاشنے میں جٹے ہوئے ہیں سروجنی نگر کی کمان بی جے پی نے پورو ایڈی ڈپٹی ڈائریکٹر راج راجیشور سنگھ کو دی ہے بی جے پی پرتیاشی راج راجیشور سنگھ لگاتار سروجنی نگر جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں اور جن سمپرک کر رہے ہیں وہی بی جے پی پرتیاشی بدلی کھیڑا ہنوام مندر استیت ایک کارکرم میں پہنچے سروجنی نگر کی جنتہ بہت اتساہت ہے سروجنی نگر کا بہت بکاس کرنا ہے بیجلی پانی سڑک بہت اچھی کرانی ہے یوام کے لیے کار کرنا ہے بیٹیوں کے لیے کار کرنا ہے رائے بریلی میں سرینی ویدھان صبح سے کانگرس پرتیاشی سدھا دیوویدی نے دورہ کیا اس دوران انہوں نے سرینی ویدھان صبح کی کئی گابوں کا دورہ کیا کانگرس پرتیاشی کے سمرتھن میں بھاری جنسیلا بھی دیکھنے کو ملا وہیں لوگوں نے کہا کہ بھاجپا سرکار سے کسان بہت پریشان ہے مہنگائی بیروزگاری اور آوارہ جانور چناوی مدہ بنا ہوا ہے سنبھل میں صدر ویدھان صبح چھیتر سے بسپا پرتیاشی حاضی شکیل قریشی نے کاسمپور میں جا کر نکر صبح کی کارکرتاؤں کے بیچ ویوستہوں پر بات کی اس کے بعد ان کی گاڑیوں کا کافلہ انسوچت جاتی بہولی چھیتر کی اور پہنچا جس کے بعد سمرتکوں نے نارے بازی شروع کر دی حاضی شکیل احمد قریشی نے گاڑی سے اترتے ہی سب سے پہلے گاؤں کے لوگوں کا آشروات لیا اسے دوران گاؤں والوں نے حاضی شکیل قریشی کو چھیتر کی کچھ سمسیاں سے افغت کر آیا ہمیر پور میں آچوار صحیت اور کووڈ نیموں کا اولنگن کیا گیا ہے جس کی چلتے سپا پرتیاشی صحیت سمرتکوں پر مقدمہ درج ہوا ہے چناؤ آئیوک کی نیتیوں کو اندیکھا کیا گیا تھا ہمیر پور کی صدر سیٹ سے رام پرکاش پرجاپتی سپا پرتیاشی ہیں اور بھاری سنکھیا میں سمرتکوں کے ساتھ سپا پرتیاشی نے دور ٹو دور پرچار کیا تھا تصویریں دیکھ سکتے آپ ہمیر پور سے یہ تصویریں سامنے آ رہیے جہاں پہ دور ٹو دور کیامپین کرتے ہوئے پرتیاشی نظر آ رہے ہیں سپا پرتیاشی پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے فرید آباد میں سواستر ویبھاگ کی ٹیم نے پچھلے کافی سمیے سے مل رہی شکایت و کیادھار پر کرشنا نرسنگ ہوم اینڈ لاب پر چھاپا مارا سواستر ویبھاگ کی ٹیم نے نکلی محلہ گراہک کو بھیجوا جس کے بعد موقع پر ملی نرسنگ سٹاف کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا سواستر ویبھاگ اور پولس کی اس کاریوائی میں نرسنگ ہوم سنچال کو پوستاج کے لئے بلایا جائے گا اور کاریوائی بھی کی جائے گی مانیے سیویل سرجن جی کو گپ سوطروں سے سوچنا ملی ہے کہ یہاں پر عوید ایم ٹی پی کی جاتی ہے گرب بات کیا جاتا ہے اور آج ہم نے وہ سیم وہی پورا پروسیزر کیا اور ڈکوئے بغیرہ جو تھی اس کو بیج انہوں نے دوائی اس کو رکھی اور اس کی پوری تیاری کر رہے تھے اور پہلے انہوں نے آلٹرہ ساؤنڈ کر آیا اس کے بعد آلٹرہ ساؤنڈ کرانے کے بعد بچہ ہے وہ بچہ تھا کنفرم ہے اور جو پرگریہ بنتی ہے ساری کارروائی ہم کر رہے ہیں سیدھپور ٹکرین کے نیواسی منگلی کے گھر رات کو اگیاد کارنوں سے آگ لگ گئی جس سے وہاں پر کھڑی بائک سمیت لاکہ روپے کے سامان جل کر خاک ہو گیا منگلی کھیت میں آوارا پشیوں سے فصل کی رکشہ کرنے کے لئے گیا تھا اس کے گھر میں اور کوئی انسدس نہیں تھا جیسے ہی آگ کی لپٹے چاروں اور فیلنے لگی تو گرامیڈ دوڑ کر منگل کے گھر پہنچے لیکن تب تک بائک کے ساتھ گھر میں رکھا راشن اور قیمتی سامان جل چکا تھا جب تک گرامیڈ آگ پر کابو پاتے تب تک سارا سامان جل کر خاک ہو گیا وہیں آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے فتح پر میں اگیات واہن کی ٹکر سے یوک کی دردناک موت ہو گئی رسل یوک تلک سمہاروں سے واپس آ رہا تھا سوچنا ملتے ہی پریجنوں میں کو حرام مجھ گیا پولس نے شف کو کبزے ملے کر پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا ہے وہیں تھانا پربھاری شیر سنگھ راجپوت نے بتایا کہ اگیات واہن کی چپیٹ میں آ کر یوک کی موت ہوئی ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے تو فتح پور سے یہ دردناک حدثہ سامنے آیا ہے بائیک سوار یوک کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد پریجنوں میں کو حرام مجھ گیا جیسے ہی سوچنا ملی گھر والوں کا رو رو کر براہار ہے بائیک سوار یوک کی اگیات واہن کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی ہے بتا دے کہ ایک تلک سمہاروں سے یوک واپس آ رہا تھا جب یہ حادثہ ہوا مہیتھانا پربھاری شیر سنگھ راجپوت نے بتایا ہے کہ اگیات واہن کی تلاش کی جا رہی ہے امیٹھی میں ہتیا کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے زمینی ویوات کے چلتی پرانی رنجش میں گھر میں سو رہے پچپن ورشی بزرگ کی ہتوڑے سے مار کر نرمم ہتیا کر دی گئی وہی اس گھٹنا سے گاؤں میں ہڑکم پمج گیا ہے اور تناو کا موحل ویابت ہو گیا ہے موقع پر پہنچی پولس نے ماملے کی جاچ میں جھٹ گئی ہے اور بھاری سنگھیا میں پولس بل کی تہناتی کر دی گئی ہے بتا دے مسافر کھانا کوتوالی چھیتر کے پلیا چاندپور گاؤں کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے خبر رائیبر ایلی سے ہے جہاں شراب پینے کے بعد ہوئی موت کے بعد فرشاسنک افسروں کے نردیش پر آبکاری ویبھاگ میں جمع کرائی گئی شراب کی سیمپلنگ کے بعد شراب کی پیٹھیوں کو ٹھیکے داروں کو واپس نہیں کرنے کے بعد ٹھیکے داروں میں خاصا آکروش ہے اس پورے ماملے کو لے کر ٹھیکے داروں نے شہر کے ایک ہوتل میں بیٹھک کی اور جلادکاری سمیت آبکاری ویبھاگ کے افسروں سے نیائے کی گوہار لگائی ہے جس سے ان کے کاروبار میں نقصان نہ ہو ہم نے اپس میں ایک بیٹھک رکھی ہے ٹوٹل ٹھیکے داروں نے ہم لوگوں کا مال آبکاری ویبھاگ نے اپنے یہ کہتے ہوئے جمع کر لیا ہے کہ اس کو بیچنے کے روک دیا جائے جبکہ اوپر سے کوئی بھی آدیس نہیں ہے اس کو روکنے کا ہم لوگوں نے گودام سے ڈیوٹی پیٹ مال ہے اور گودام سے ہم لوگوں نے نکاسی لی تھی پھر بھی روک دیا گیا ہے ونڈی نامک دیسی سراب تھی اس کو روک کے اپنے پاس جمع کر لیا گیا اسے بیچنے کی روک لگا دی ہم لوگوں نے ایک بیٹھا کہ اگر یہ مال جلد سے جلد نہیں ملے گا تو یہ مال اکتیس مار تک ٹھیکا ہم لوگوں کے سراب ٹھیکے جو ہے اکتیس مار تک کا لائسنس ہوا ہے اس کے بعد میں لائسنس ختم ہو جائے گا اور مال نشٹ ہو جائے گا اور ہم لوگوں کا کروڑوں روپے کا جتنے لائسنسی ہیں ان لوگوں کا کروڑوں روپے کا مال ہے اس وجہ سے ہم سبھی سے آگرہ کر رہے ہیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں بہت نیویدن کر رہے ہیں کہ ہمارا مال پرشاشن سے پرشاشن ملتا نہیں ہے چناؤں میں لگا ہوا ہے کہ آج نہیں بات ہو پا رہی کل نہیں بات ہو پا رہی ہے ہمارا مال ہر طریقے سے ہاتھ جوڑ کے سبھی آدھکاریوں سے اوچھ آدھکاریوں سے نیویدنیں کہ ہمارا مال جلد سے جلد ریلیج کر دیا جائے چونکہ آدھی فیز بھی جمع ہونی ہے ہم لوگوں کے پاس پیسہ بچا نہیں ہے مال بھی اٹھانا ہے ہم لوگ کنگالی پہ بھوکمری کے کگار پہ آ چکے ہیں ماؤں میں سبھی پارٹیوں کے پرتیاشی نامانکن پتر داخل کر رہے ہیں جس کی مدنظر پولیس پرشاشن الٹ ہو چکا ہے اور کلیکٹریٹ پریسر کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور کلیکٹریٹ پریسر بھی جگہ جگہ باریکیٹ لگا دی گئے ہیں جس سے پرتیاشی اور ان کے دو سمرتک ہی نامانکن ککش کے اندر جا سکے اور نامانکن کے دوران کوئی ہنسک جھڑپ نہ ہو اس کے لیے چپے چپے پر پولیس بل کو تینات کر دیا گیا ہے ہم لوگوں نے سرکشہ بیوستہ اور باقی پربند کیے ہوئے ہیں ہر گیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلیکٹیٹ کمین روڈ جہاں سے مڑتا ہے وہاں سے لے کے بیریئر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد پورا کلیا کے پاس بیریئر بنا ہے اور باقی سارے بیریئر ہو گئے ہیں نامانکن کچھ الگ تیار ہیں سارے جگہوں پہ چاروں طرف کلیکٹیٹ کے آؤٹر کارڈن، انہیر کارڈن اور پلس جہاں نامانکن ہونا ہے ان کچھوٹ کے آس پاس بھی لیوٹیاں پراپر طریقے سے لگا دی گئے ہیں سب لوگ اپنے اپنے اسکان پر موجود ہیں اور مستحض ہیں CCTV کیمرے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سب لوگوں نے بھرمڈ بھی کر کے دیکھ لیا ہے سب لوگوں نے بھرمڈ بھی کر کے دیکھ لیا ہے جن کو یہاں نامانکن پتر داکل کرنا ہے یا بکری کرنا ہے تو مکھے گیٹ پہ ہی وہاں پر اس کی چیکنگ ہو جا رہی ہے اس کے بعد کلکٹٹ میں آ رہا ہے وہاں بھی چیکنگ ہو رہی ہے اور اندر بھی ہو رہی ہے اس پرکار انہیر کارڈن اور باہری کارڈن اور سب لوگ پر تری ستری چیکنگ ہونے کے بعد ہی جو پرچہ داخل کرنے والے لوگ آ رہے ہیں اور خریدنے والے لوگ اور ابھی تک جو کل تک کی سوچنا تھی کہ کل سری پرچے خریدے گئے ہیں اور باقی سرکشہ کے لیے آپ پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ فورس لگی ہوئی ہے اور پریابت فورس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شانتی اتر پردیشی خبروں میں فلحال اتا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی